حسین علیہ السلام کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے اندر واقعی ہمارے لئے بہت صدمہ ہیں بہت غمہ ہیں مگر ساتھی ساتھ ہمارے دل گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عظیم تھے جنہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دینے کی ایک تاریخ بنا دی ایک تاریخ کلمت کر دی کہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرے تو اس پائے کی کرے کہ اللہ کو بھی پسند آ جائے چنانچہ یہ واقعہ کربلا یہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور ہماری محبتیں اہل بیت کے ساتھ ہیں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہماری عقیدت ہے محبت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن ہوگا اور چہرہ اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ میرے شاگردوں نے اللہ کے نام پر کیسی قربانیاں دیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جتنی جو ہے نا وہ مطلب ہے جورت دکھائی تھی یہ تو میرے محبوب کا گھر کا چھوٹا بچہ بھی آگے بڑھ گیا اور اس نے اس سے بڑی قربانی دے کے دکھا دی چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر علم اور عشق جو ہے ان دونوں کو کمال تک پہنچا دیا چنانچہ علامہ اقوال لکھتے ہیں میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں لہو بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب لہو بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گبتِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لہو بھی آپ ہیں اور قلم بھی آپ ہیں اور آپ کا وجود تو الکتاب قرآن مجید ہے اور یہ جو آسمین آسمان ہے نا گمبتِ آبگینہ رنگ آپ کا گھیر اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ایک بلبلے کی ماند ہے یہ آسمان عالمِ آبخاک میں تیرے ظہور سے فرو ذرہِ ریگ کو دیا تونے طلوعِ آفتاب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ریت کے ایک ذرے کو آفتاب کی طرح چمکتا سورج بنا دیا شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود کیا خوبصورت شیر کہا ہے شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بائی عزید تیرا جمالِ بے نقاب آگے فرماتے ہیں شوق اگر تیرانہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اور آخری شیر تو بہت ہی عجیب ہے قربان ہوں میں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تو نبی علیہ السلام نے امت کو ایسا علم دین سکھایا کہ علم بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا اور عشق بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا